بہاولپور میں ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہونے لگے گزشتہ دو روز کے دوران تین افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے وکٹوریا ہسپتال میں داخل مریضوں کی تعداد شار ہو گئی روہ سال رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد تیس ہو گئی ڈینگی سے متاسعہ افراد کا اسولیشن ووٹ میں علاج کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ دو روز کے دوران تین افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے مزید بات کر لیتے ہیں تاہیر جویا ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہیر بتائے گا تین افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کیسی حالت بتائے جاری ہے اس وقت دیکھیں جی روزانہ کی بنیاد پر آپ ڈینگی کے متاثرہ اور مشتبہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں اور گزشتہ دو روز کی بات کرتے چلیں تو انہیں مشتبہ کیسز میں سے تین افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس میں ایک سجاب سالہ شخص ہے ان میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور ساتھ میں ایک پیسر سالہ ختم کی شامل ہے جس میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور یہ ہم روانسائی کی بات کرتے چلیں تو چھے کیس جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اور اگر ہم روانسائی کی بات کریں تو اب تک کئی تئیس کیس جو ہیں وہ بہاولپور میں رپورٹ ہو چکے ہیں ان مزید جو تین کیس رپورٹوں میں ان کی بات کرتے چلیں تو ان تینوں کا تعلق بہاولپورٹ ہی ہے لیکن میکمہ صحت حکام کی طرف سے ان کو ٹریول انسٹی کے کیس دیکلیئر کیا گیا ہے جن میں سے خاتون جو ہیں وہ بھی کراچی پلٹ ہیں اور جو دو اشخاص ہیں پچاس سالہ اور انتی سالہ ان کو بھی کراچی پلٹ ہی دیکلیئر کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم ان کے علاقوں کی بات کریں تو ایک کا تعلق عقبہ بگر سے ہے وہاں پہ بھی ڈینگی کے ہارسپورٹ موجود ہیں اور ایک کا تعلق ملک کلومی سے ہے وہاں پہ بھی ڈینگی کے ہارسپورٹ جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے تھے تو اس حوالے سے کہا جائے کہ یہ کیس جو ہیں وہ کراچی پلٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے ترائی کی طرف سے تاہر بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے